اچھا تو ویورز آج ہم فائنل دیسٹینیشن کے سیکنڈ پارٹ کو آپ کے لئے ایکسپلین کریں گے اس مووی کو اچھے سے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا فرسٹ پارٹ دیکھا ہو یہ مووی فرسٹ پارٹ کے ایک سال بعد شروع ہوتی ہے کمبرلی اپنے دوستوں کے ساتھ سپرنگ بریک کی چھوٹیوں کے لئے فلوریڈا کے بیچ پر جا رہی ہوتی ہے راستے میں اس کو ایک ایکسیڈن کا خیال آتا ہے اس خیال میں راستے میں ایک بیگر آتی ہے جس کی وجہ سے کمبرلی کو راستہ بدل کر ہائیوے پہ جانا پڑتا ہے ریڈیو پہ کمبرلی کو معلوم پڑتا ہے کہ آج فلائٹ 180 کے حادثے کی پہلی آنیورسری ہے ریڈیو پہ ہائیوے ٹو ہیل والا گانا چل رہا ہوتا ہے جو ہمیں کسی انہونی کی طرف اشارہ دیتا ہے صرف کمبرلی ہی اپنے اردگرد کے لوگوں اور چیزوں پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے ان کے آگے ایک ٹرک ہوتا ہے جس پر موجود لاغز چین کے ٹوٹنے کی وجہ سے گرنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے ایک پائل اپ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں اردگرد موجود تمام گاڑیاں اور ان میں موجود لوگ مر رہے جاتے ہیں کمبرلی کی گاڑی بھی اس ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے لیکن اس کی موت ایک آگے سے آنے والے ٹرک کی وجہ سے ہوتی ہے یہ خیال ختم ہوتے ہی وہ گاڑی مول لیتی ہے اور اس کی وجہ سے روڈ بلوک ہو جاتی ہے نہ صرف وہ بلکہ پچھلی ساری گاڑیاں بھی اس روڈ پہ جانے سے بچ جاتی ہیں جہاں پہ ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونا تھا اور ان سب لوگوں نے مارے جانا تھا آفیسر تھومس بھی ان کی مدد کرتا ہے بچنے میں ان سب کا سوال جواب کے لیے لے کر جایا جاتا ہے لیکن جب ان کو پچھلی مووی والے لوگوں کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اس کو مزاق سمجھ لیتے ہیں اور سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے فوراں بات تھی ایون جو کہ ایک سروائیور تھا شاپنگ کر کے گھر آتا ہے اپنے لیے کچھ کھانے کو بنانے کے لیے پین نکالتا ہے اور فریج میں سے کچھ چائنیز فوڈ بھی نکالتا ہے فریج سے کھانا نکالتے ہوئے اس کے اندر ایک فریج مائگنٹ گر جاتا ہے وہ یہ نوٹس کیے بغیر اسے مایکرویو میں رکھ دیتا ہے وہ اپنی خریدی ہوئی گول کی ووچ اور گول کی رنگ پہن رہا ہوتا ہے جب مایکرویو میں شارٹ سرکٹ ہونے لگتا ہے وہ گولڈ ووچ کے بعد رنگ پہنتا ہے جو سنک میں گر جاتی ہے وہ فوراں اپنا ہاتھ سنک میں ڈال لیتا ہے تاکہ اپنی رنگ پکڑ سکے لیکن گولڈ ووچ کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ پھسا بیٹھتا ہے مایکرویو میں شارٹ سرکٹ بڑھتا جاتا ہے اور وہ پین جس میں اس نے کچھ کھانا بنانے کے لیے چولے پہ رکھا تھا اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے وہ کپڑے سے آگ بجانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ کرتے ہوئے وہ پورے گھر میں آگ پھلا بیٹھتا ہے آگ بڑھ جاتی ہے اور وہ کسی طرح اپنا ہاتھ سنک سے نکال لیتا ہے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے کمرے کی ساری کھڑکیاں خود سے ہی بند ہو جاتی ہیں وہ اقلمندی کا اظہار کرتے ہوئے پورسی سے کھڑکی کھولتا ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ وہاں سے نکلتا ہی یہ ہے کہ اس کے کمرے میں ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ بال بال بچتا ہے وہ سیڑھی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہاں سے نیچے اتر سکے لیکن وہ جام ہوتی ہے وہ کافی کوشش کے بعد سیڑھی کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے چھے آنے پر اس کے ہی پھینکے ہوئے نوڈل سے وہ فسل جاتا ہے اور اس کی خود سے ہی ڈھیلی کی ہوئی لیڈر اس کی آنکھ میں خوش جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے نورا اور ٹیم بھی ایکسیڈنٹ میں بچ گئے تھے اور وہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں ہاں پہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے کبوتر کھڑکیوں سے ٹکڑا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈینٹسٹ فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا اور وہ گلتی سے ٹیم کو انجیکشن کے بجائے لافنگ گیس دے دیتا ہے تب ہی ایک کبوتر شیشہ توڑ کے اندر آ جاتا ہے اور یہ شور سنکے ڈینٹسٹ باہر دیکھنے چلا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ٹیم کی آکسجن بند ہو جاتی ہے اور صرف لافنگ گیس انہیل کر رہا ہوتا ہے اس کے موں میں ایک فش ٹاگ بھی گر جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کی پوری آکسجن بند ہو جاتی ہے اس ہی ٹائم میں ایک ایسسٹنٹ آ جاتی ہے جو اس کی جان بچا لیتی ہے وہاں سے نکلتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ آگے سے کمبرلی زور سے پیجنز چلاتی ہوئی آ رہی ہے اور ٹیم پیجنز کے پاس جاتا ہے اور تب ہی اس کے اوپر شیشہ گر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے کمبرلی یہ جاننے کے بعد کلیر ریورس کے پاس جاتی ہے جو پچھلی مووی میں سے واحد سروائیور تھی آلیکس کے اوپر ایک اینٹ کرنے کے بعد وہ اکیلی بچی اور اس کے بعد اس نے اپنی مرضی سے خود کو پاغل خانے میں داخل کروا لیا پہلے وہ کمبرلی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ مان جاتی ہے کلیر، کمبرلی اور تھومس ایک قبر کھودنے والے کے پاس جاتے ہیں جو انہیں بتاتا ہے کہ صرف ایک نئی زندگی کا جنم ہی موت کو ہرا سکتا ہے ان میں سے ایک سروائیور ایزابیلا پریگنٹ ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بچہ پیدا ہونے سے وہ سب بچ جائیں گے اس رات وہ سب ملتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں نورا جس کا بیٹا شیشہ گرنے سے مرا ہوتا ہے اس کے جنازے کی تیاری کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے لفٹ میں اس کو فون آتا ہے کہ اس کی موت ہک والے آدمی سے ہوگی اسی لفٹ میں ایک آدمی پروسٹیٹک بوڈی پارٹس لے کر جا رہا ہوتا ہے جس میں اس کے بال پھس جاتے ہیں لیکن نورا کو معلوم نہیں بڑھتا لفٹ سے جب وہ نکلنے لگتی ہے تو اپنے بال نہیں چھڑوا پاتی ہے اور دروازے میں پھس جاتی ہے لفٹ کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ وہیں میں پھسی رہتی ہے لفٹ کے اندر موجود لوگ اور باہر موجود لوگ اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو لفٹ سے چھڑا سکیں لیکن لفٹ چلنے کی وجہ سے اس کا گلہ کٹ جاتا ہے اگلے دن ایزابیلا لیبر میں چلی جاتی ہے اور اس کو معلوم پڑتا ہے کہ دیتھ اُلٹا چل رہی ہے لیکن وہ سب فلائٹ والے لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں ویورز یہ ہمیں نئی بات معلوم پڑتی ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ فلائٹ والے سروائیورز کی وجہ سے بچ گئے تھے کیونکہ انہوں نے انڈائریکلی ان لوگ کی جان بچائی تھی کمبرلی نے چوروں کے ہاتھوں اپنی ماں کے ساتھ مر جانا تھا لیکن وہ ٹارڈ کی موت کی خبر سننے میں بیزی تھی اور اس لیے بچ گئی اسی طرح تھومس نے ایک شوٹ آؤٹ پہ مارا جانا تھا لیکن اس کو بلی کی موت پہ بلا لیا گیا روری نے ایک تھیٹر کی چھت گرنے سے مر جانا تھا لیکن کارٹر کی موت سے جو کہ ایک سائن گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی وہ اتنی خوف صدہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس تھیٹر میں ہی نہیں گئی تھی اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی کارٹ نے ایک گیس کی وجہ سے مرنا تھا جو کہ ایک ہوتل میں ہونی تھی لیکن وہ وہاں پہ پہ پہنچنے کے لیے لیٹ ہو گئی کیونکہ وہ اسی بس پہ تھی جس کا تیری کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ماری گئی تھی یہ سب کچھ معلوم پڑھنے کے بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں یوجینہ کے لنگز ایک گاڑی کے پائپ کی وجہ سے پنکچر ہو جاتے ہیں وہاں پہ موجود گبنز فیملی ان کی مدد کے لیے فائر فائٹرز کو بلا لیتی ہے ایک اور گاڑی کا پائپ کیٹ کے سر میں سے گزر جاتا ہے جب غلطی سے ائر بیگ کھل جاتا ہے اس کی موت کی وجہ سے اس کی سگرٹ اس کے ہاتھ سے گر کے گیسلین پہ گر جاتی ہے جو گاڑی میں سے نکل رہا ہوتا ہے اور ایک زوردار تھماکے سے گاڑی تباہ ہو جاتی ہے تھماکے کی وجہ سے ایک اڑتی ہوئی فینز روری کو مار دیتی ہے اس کے بعد کمبرلی، کلیر اور تھومس ایزابیلا کے بچے کی پیدائش پہ ہسپتال جاتے ہیں جہاں کمبرلی کو احساس ہوتا ہے کہ ایزابیلا نے تو کبھی ایکسلنٹ میں مرنا ہی نہیں تھا اس لیے اس کے بچے کی پیدائش ان کی جان نہیں بچا سکتی اور موت ابھی بھی ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے کمبرلی خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ تھومس کی جان بچا سکے لیکن وہ موت کے موں سے واپس آ جاتی ہے اور اس کی یہ نئی زندگی اسے اور تھومس کو بچا لیتی ہے اس واقعے کافی مہینوں بعد وہ گبن فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جہاں ان کو معلوم پڑتا ہے کہ روری جو خود ایک سروائیور تھی اس نے ان کے بیٹے کو ایک ایمبلنس سے کچھلے جانے سے بچایا تھا اس ہی موقع پر دیکھتے ہیں کہ برائین وہاں پہ کھڑا گریل کے پاس کھانا بنا رہا ہوتا ہے اور اس ہی موقع پر گریل جس پہ کھانا بن رہا تھا اور ایک دھماکے سے تباہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کھڑا برائین بھی مر جاتا ہے اور اس کا ایک بازو اڑ کے اس کی ماں کی پلیٹ میں آ گرتا ہے جس پر وہ زور کی چیخ مار دیتی ہے ویورز ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کچھ سروائیور کسی اور کو بھی بچا لے تو وہ بھی موت کی لسٹ میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے